دنیا کے ہر ملک میں کریمیرلز اور گینگ مافیا موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنی گنڈا گردی اور بے پنا پیسے کی بدولت اس قدر دہشت رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے گا پاکستان میں بھی کچھ ایسے گینگ مافیا موجود ہیں جن کی شہرت کی وجہ ان کی گنڈا گردی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے انہی گینگ مافیا سے جڑے کچھ نامور لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ان کے جرائم اور ان کی دہشت کے قصے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں انڈرگرد مافیا کی بات کی جائے تو پہلے نام زفر سپاری کا آتا ہے زفر سپاری کا اصل نام زفر خان ہے زفر سپاری کا تعلق راول پنڈی سے ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ زفر سپاری حافظ قرآن ہے مگر اپنی شکل صورت اور بے تخاشہ سونا پہنے کی وجہ سے ان کو لوگ کریمنل اور کسی بڑے مافیا کا رکن سمجھتے ہیں زفر سپاری کا اپنا ایک گینگ ہے جو کہ تین سو تیتیس کے نام سے مشہور ہے زفر سپاری کے پاس بے پناہ دولت ہے جس کی نمائش کرنے کے لیے زفر سپاری نے سوشل میڈیا پر کئی ایکاؤنٹس بنا رکھی ہیں جہاں وہ اپنی دولت کی نمائش کر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے زفر سپاری کے بعد بات کرتے ہیں تاجی کھوکر کی تاجی کھوکر جسے دہشت اور ہوف کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کے محالف بھی اس کا نام لینے سے ڈٹتے ہیں تاجی کھوکر کا تعلق راولپنڈی سے ہے تاجی کھوکر کا اصل نام امتیاز کھوکر ہے تاجی کھوکر کی وجہ شہرت زمینوں پر نجائز قبضہ کرنا ہے اس نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی کئی قیمتی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے تاجی کھوکر بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کا فرنٹ مین ہے اور ملک ریاض کے کہنے پر ہی یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے تاجی کھوکر بحریہ ٹاؤن کے بھی مقدمات ہیں پاکستان کے نمبر ونڈان کی بات کی جائے تو اس لیس میں سب سے اوپر نام ہے ازیر بلوچ کا ازیر بلوچ کا تعلق پیپلز امن کمیٹی سے ہے ازیر بلوچ کو ایران اور انڈیا کا ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے حلاف جو شواہد ملے اسے صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ ازیر بلوچ نے پاکستان کے خلاف کام کرنے والی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کراچی میں قتل و غارت کی ازیر بلوچ کی دہشت اس قدر تھی کہ پیپلز پارٹی کے صدر عصف علی زرداری ازیر بلوچ کو نہ صرف بتا دیتے تھے بلکہ کراچی میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ نہ تھا جس میں ازیر بلوچ کا حصہ نہ رکھا جاتا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹ کریں